اسلام علیکم پرگرم سوالے کے ساتھ میں ہوں ماریا میمن آج ہے سوالے کا سپیشلیت اپیسوڈ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکسن طریقہ انصاف کے سرکرہ عمران خان صاحب بہت ساری خبریں جمع ہوئی ہیں over the period of last one week اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ آگے جو مذاکرات کی گفتگو ہوتی ہے وہ کس طرح سے 27 تاریخ تک کوئی چیز کانکریٹ سامنے نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی یہ بھی پوچھیں گے خان صاحب سے السلام علیکم جی عید ببارک جی و علیکم السلام خیر مبارک کیسی عید ہے اپوزیشن والی عید زیادہ انجوئی کر رہے ہیں چیلنج والی عید زیادہ انجوئی کر رہے تھے چیلنج والی عید زیادہ انجوئی کرتا ہوں کیونکہ زندگی میں جب چیلنج زیادہ ہو تو آپ پھر آپ کے اندر وہ صلاحیتیں نکلتی ہیں چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تو یہ بڑی چیلنجنگ ہمارے چاند ہفتے گزرے ہیں جو گھر پہ میرے اٹیک ہوا دو دفاع اٹیک کیا اور پھر یہ جو پلان کیا ہوئے ابڈکشن کا ارسٹ کا نہیں ابڈکشن کا اخواہ کر کے لے جائیں اب تو یہ فرنمنٹل رائٹس کی وائلیشنز کا یہ حساب ہے کہ پہلے انسان کو پکڑتے ہیں یہ جس طرح علی امین ہو گیا حسان نیازی ہو گیا فارد چودری پہلے پکڑتے ہیں اور پھر وارنٹ دکھاتے ہیں اور پھر ایک مل لیتے ہیں تو پھر دوسری کار دیتے ہیں تو ہمارے صرف ہماری اس وقت پارٹی اس دور سے گزر رہی ہے جہاں کسی قسم کے حقوق نہیں ہے ویکٹمائزیشن ہے کیٹکر گورنمنٹ جو نیوٹرل ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ بائس اور اوپن لی ظلم کر رہی ہے تو ایک بڑی ہماری ساری پارٹی کے لیے چیلنجنگ اید تو یہ ہمارے لیے اس طرح کی ادنی گزری جو انجوئے کرنے والی اید ہے ابھی تو تھوڑا سا آگے بڑھ کے جو اہم ایشیو سامنے آ رہے ہیں وہ تو چودہ مہی کے الیکشن کا نا آپ کو وہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے ہماری تو پوری تیاری ہے ہم انفیکٹ ٹل رات ہم لانچ کر رہے ہیں اپنی ایلیکشن کیمپین ہم نے تو ٹکٹس دے دی ہیں اپیلز کے فیز میں وہ رائٹ ناؤ جو لوگوں نے اپیلز کی ہوئی ہے ان کو ہم پروسس کر رہے ہیں چھبیس تک وہ بھی کلیر کر دیں گے لیکن ہم تو پوری ترہی الیکشن کی تیاری میں لیکن ہو رہے ہیں یہ نہیں ہو رہے کوئی تیاری تو آپ بھی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی بھی ٹکٹ دے رہی ہے پی ایم ایل ایل نہیں دے رہی باید ہوئے تو کیا ان کو کچھ ایسی بات پتا ہے جو آپ لوگوں کو نہیں پتا وہ ٹکٹ نہیں دے رہے اور وہ تیار نہیں ہوئی دیکھیں پی ایم ایل کا الیکشن سے بھاگنا تو مجھے سمجھا رہا ہے وہ اس لیے کہ وہ بالکل ان کی پارٹی کریش کر گئی ہے یہ اب حلکوں میں جائیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ اس وقت کتنی نفرت ہے ان سے کیونکہ انہوں نے جو پاکستان سے کیا ہے اور ابھی تو پنجاب کا الیکشن ہے تو پنجاب کے لوگوں میں جب یہ نکلیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ لوگ ان سے نفرت کیوں کر رہے ہیں دیکھیں ایک سال پہلے صرف قیمتیں دیکھ لیں دیکھیں آپ آدمی کچھ کیا چیز ہٹ کرتی ہے سب سے زیادہ ہٹ کرتی ہے اس کو منگائی کیونکہ اور خاص طور پر کھانے پینے کی چیزیں تو جو سنسٹیف پرائس انڈیکس ہے جو ایک عام آدمی چیزیں استعمال کرتا ہے وہ اب فگر ہے کہ سنتالیس اشاریہ دو فیصد پر پہنچ گئی ہے جو پھر سے سارا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے منگائی کا اور لوگ منگائی کی چیزیں جو عام لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے کھانے پینے کی چیزیں اب اگر اس طرح کی منگائی ہے اور یہ ایک سال پہلے پاکستان کدھر کھڑا تھا اور آج کدھر کھڑا ہے تو ایک بہت بڑا پبلک کا ریاکشن آ رہا ہے کی وجہ سے یہ ہر کوشش کریں گے کسی طرح الیکشن سے نکلیں اور سپریم کورٹ نے ڈیٹ دے دی ہے چودہ ہم میں تو ہم نے تو چودہ میں سے آگے نہیں ان کو جانے دینا کیونکہ اگر انہوں نے کوئی اور جس طرح انہوں نے اٹیک کیا ہوئے سپریم کورٹ پہ جو یہ زبان استعمال کر رہے ہیں چیف جسٹس ان کی فیملی یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پریشرائز کر کے سپریم کورٹ کو کسی طرح نکلیں گے میں ابھی سے ہی اپنے قوم کو تیار کر رہا ہوں ہم اب پبلک وہ مومنٹ کرائیں گے پاکستان میں اپنے آئین اور اپنے سپریم کورٹ کے لیے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں دیکھی ہوگی لوگ بھول جائیں گے لائرز مومنٹ لیکن لائرز مومنٹ میں خان صاحب ایکہ بہت تھا اتنی ڈیوائیڈڈ لائر کمیونٹی اتنے ڈیوائیڈڈ اس وقت جو پوری عدلیہ کے اندر تقسیم ہے کریکس نظر آ رہے ہیں تو کیسے لائر مومنٹ کی طرح کی کیسے مومنٹ چلے گئی دیکھیں ماریا یہ جو مافیاز ہوتے ہیں نا یہ اپریٹ کرتے ہیں ڈیوائیڈن رول یہ اندر سے تقسیم پیدا کرتے ہیں یہ لوگوں کو خریدتے ہیں یا لوگوں کو ڈراتے ہیں ان کی تاریخی ہے بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو ٹیپیں بنائی ہوئی ہیں مریم بڑی کہتے ہیں کہ میں نے ٹیپس بنائی ہوئی ہیں ہر قسم کا یہ مافیاز سٹائل ہے یہ پولیٹیشنز نہیں کرتے ہیں ٹیلی فون آڈٹ وہ ان کی ٹیلی فون کانویسیشنز پبلی کرتے ہیں وہ کر دیتے ہیں حالانکہ میں تو آج سپریم کورٹ کو کہوں گا کہ میرا آٹھ بھیری سے میرا کیس پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ میں از پرائیم منسٹر میری میری کالز یہ ٹیپ کرتے تھے اور پھر ریلیس کر دے از پرائیم منسٹر تو یہاں جب تک کوئی سپریم کورٹ سٹیپیں نہیں یہ فنڈیمنٹل رائٹس کی ویلیشن ہے خان صاحب اس وقت اشیو یہ ہے کہ ایک فل کورٹ کی سب کی طرف سے خواہش تھی پی ٹی آئی نے بھی آن ریکارڈ کا کہ فل کورٹ بنا دیں لیکن عدالت کے سامنے آپ نے استعداہ نہیں کی اگر پی ٹی آئی عدالت کے سامنے استعداہ کرتی کہ فل کورٹ بنا دیں آپ کا وکیل جا کے کہتا تو بہت ساری کانٹوورسی سے شاہر بچ جاتے بہتر ہو جاتا ہے یہ کیونکہ اشیو آپ کا لیجٹ ہے کانٹوورسی اس کے ادگے جتری بڑی بن گئی کہ اشیو سائیڈ لائن ہو گیا سپریم کورٹ کے بینچ کا جب فیصلہ آ گیا آپ اس کو اس بنیاد کے اوپر آپ کہیں کہ یہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو کوسن کریں کیونکہ فل کورٹ ہے یا ثری بینچ ہے کتی دفعہ ثری بینچ ہے فائی بینچ نے فیصلہ کیا ہے جس کے اوپر لوگوں نے ایکسپٹ کیا ہے کتی دفعہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے اشیو یہ صرف ایک ہے کہ کیا آئین کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے یا نہیں یہاں لوئرز راؤنٹیبل کانفرنس ہوئی سارے پاکستان کے ٹاپ وکیل بیٹھے ہوئے تھے سب کراس پارٹی لائنز ایک ایک وکیل نے کہا کہ یہ ڈسپیوٹ کر ہی کوئی نہیں سکتا کہ اسیمبلی جب ڈیزولو ہوتی ہے اس کے نائنٹی ڈیز کے بعد الیکشن ہو یہ اس چیز کے اوپر سموک سکرین ڈالنے کے لیے یہ شروع ہو گئے کہ جی وہ سوہ موٹو ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا جب ان کے لیے سوہ موٹو کیا گیا تھا ہماری جب گرمنٹ گرائی گئی تھی تب بھی تو سوہ موٹو ایکشن لیا گیا تھا تب بھی تو بارہ بجرد عدالتیں کھلی تھی تب تو انہوں نے تعریفیں کی تھی ان کی صرف سٹیٹمنٹس دیکھ لیں اب وہی سپریم کورٹ وہی جاجر سوہ موٹو لے کے نائنٹی ڈیز الیکشن کے اوپر انٹرپٹیشن جو اس کو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کر سکتا اس کو کانٹروورشل کیوپ کر رہے ہیں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں دیکھیں سارا ماریا اس کے پیچھے کیا ہے بدنیتی الیکشن سے ان کو خوف آیا ہوا ہے ڈرے ہوئے ہیں الیکشنز ہارنے کے اس سے بھاگنے کے لیے سپریم کورٹ کو کانٹروورشل کریں گے انہوں نے اسیملی میں جس طرح کی تقریریں کیا ہیں عدلیہ کے خلاف ہمارے گز جب فیصلہ کیا تھا سپریم کورٹ نے مجھے ایک بتا دیں کہ میں نے کبھی کوئی تنقید کی اور سپریم کورٹ کی ہم نے ہاں بارہ بجے کے اوپر ہم اپسٹ ہوئے تھے کہ رات کو بارہ بجے لیکن ہم نے کبھی اس کو اوبجیکٹ نہیں کیا جب انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی سو موٹو پر اس کی امپلیمنٹیشن میں تھوڑی سے آپ لوگوں نے تاخیز کی تھی لیکن ابھی مجھے یہ بتائی ہے نا خان صاحب کہ اتنا ساری جو کانٹروورسی بقول آپ کے بھی ہم دیکھ پی رہے ہیں کریئٹ ہو رہی ہیں تو یہ تو اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کروانے آپ کو کئی خوف ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہ ہو ان کا ان کا دیکھیں ان کی تو سیدھی سیدھی ان کا پلان واضح ہے پلان یہ ہے کہ تحریک انصاف کو یہ جو لندن پلان میں کہتا ہوں نواز شریف کو شروع دلوائی گئی تھی کہ آپ ہم تحریک انصاف کو ختم کریں گے ایک سو پینٹالیس کیسز میرے پر کر دی ہیں سارے ہمارے ٹاپ لیڈرشپ کے پر کیسز کی ہیں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالتے ہیں خوف پھلاتے ہیں میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو لندن پلان تھا اس میں ہمیں کمزور کرنا تھا کیسز کرنے تھے ہمیں الجھا دنا تھا عدالتوں میں اور ان کے سارے کیسز اور ان کو پوری سٹیٹ مدد کر رہی ہے مریم کے جلسے دیکھیں پوری پروٹوکال مل رہا ہے ساری پنجاب گورنمنٹ اس کی مدد کر رہی ہے کبھی تو کیر ٹیکر کو پورا استعمال کریں ان کو جتانے کے لیے الیکشن کمیشنر ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ہمیں کمزور کرنا ہے اور جب ہمیں اتنے کمزور ہو جائیں گے اگر اکٹوبر تک ہوئے تو اکٹوبر میں الیکشن کروا دیں گے اگر نہ ہوئے انہیں آگے لے جانا الیکشن اور ہو سکتا ہے آپ کو ناہل بھی کرا دیں یہ بھی تو on the cards level playing field کیسے بننی ہے کہ نہ نواز شریف ہوں گے نہ عمران کان صاحب ہوں گے پھر ہو جائیں الیکشن اکٹوبر میں پھر تو میں بھی بیشا ہوں گے level playing field کا مطلب ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر یہاں کیا ہے کہ نواز شریف کنڈکٹڈ آدمی جو ابھی تک نہیں بتا سکا کہ ارب اور روپے کی پروپٹیز لیڈر میں کدھر سے آئیں اس کے اور اس کے بچوں کے وہ بچے بھی بھاگے ہوا ہیں یہ بھی بھاگا ہوا ان کا منشی بھی بھاگا ہوا تھا ان کی بھی ارب اور روپے کی پروپٹیز ہیں یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں بتایا نہیں سکتے ہیں ان کو اسی کیٹیگری میں کھڑا کر دیا ہے کہ جی عمران کان بتائے کہ وہ اس کو یہ یا تو دہشت کر دیئے کیسز ہیں اب foreign funding case ہے وہ ختم ہو گئے کیس foreign funding case ہائی کورٹ نے ختم کر دیا ہے اس کے پر ہمیں انہوں نے کہا کہ نائل ہو جائے گا اب رہ گیا توشہ خانہ توشہ خانہ کا کیس میں چاہتا ہوں اس کی open hearing و public کے سامنے ساری عوام کو پتا چلے کہ توشہ خانہ میں کس نے legalی کام کیا کرو نے نواز شریف عاصف زرداری اور مریم نے گاریوں چوری کیے توشہ خانہ سے سزاہ تو ان کو ہونی چاہیے یہ پھس خود گئے ہیں تو funding کے لیے بھی یہ پھسیں گے جز دن ان کی بتائیں کہ ان کی پارٹی کی فنڈنگ کے لیے سے آئی ہے توشہ خانہ میں بھی پھسیں گے کورپنٹ باربر یہی کہہ رہی ہے اس پہ پیچھے کیا پوزشن ہے ایک ہی دن ہونا چاہیے یا ہونے دے تجربہ بھی یہ دو الہدہ اسیمبلیاں ہیں ان کے الیکشن ہونے دے دیکھیں میں نے ماریا جب پہلے تو یہ رہ ہسٹری پہ آ جائیں جیسی جیسی انہوں نے ریجیم چینج کی جب ہمیں پتا چلا میں نے الیکشنز کال کر دی کیوں کی ہے کیونکہ بجائے آپ آکشن کے ذریعے گورنمنٹ بنائیں آپ لوگوں کے زمین خریدے پچیس پچیس کورپیا دے کے ان کو اپنے ساتھ ملائیں بجائے وہ کرنے کے ایک الیکشن اراؤنس کریں پبلک فیصلہ کر لیں کس پارٹی کو وہ چاہتے ہیں انہوں نے سو موٹو لے کے سپریم کورٹ نے اور ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا ہم آپوزشن میں چلے گئے جب ایکانومی گرنی شروع ہوئی تو میں نے یہ ایک ہی چیز کی کہ دیکھیں جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی ایکانومی سٹیبلیٹی نہیں کرے گی تو الیکشنز کال کریں جب ایکانومی گر رہی تھی تو انہوں نے ہم نے جب ان سے ہمیں کہتے کہ ہماری وجہ سے ایکانومی گر رہی ہے ہم نے کیا کیا ہم نے کوئی ایک ایک سٹرائک کال نہیں دی کہیں ہم نے ایکانومی کو نقصان نہیں پوچھا ہے ہم نے تو جلسی کی ہے سر آپ کیمتیں فریز کر گئے تھے نا پیٹرول کی وہ کہتے ہیں پھر وہ ڈی ریل ہو گیا آئے میں پروگرام میں دوبارہ منتے کرنی پڑیں دوبارہ ان کو آن بورڈ لانا پڑا وہ پھر آکے ڈار صاحب نے پھر نراز کر دیا وہ منتے ہی چل رہی ہیں ابھی تک اس وقت ہی منتے چل رہے ہیں جو تیرے ہی کر کے دیکھیں میں میں ان کے جھوٹ کے اوپر ہر روز مجھے حیرت ہوتی ہے سب سے پہلے ہم نے پیٹرولیم پیٹرل کی قیمتیں فریز کیوں کی تھی کیونکہ ہم نے ریشہ سے جا کے ڈیل کر لی تھی ہم نے روس کے ساتھ بیٹھ کے جس طرح ہندوستان کو چالیس فیصد ڈسکاؤن پر پیٹرل مل رہا ہے تیل مل رہا ہے ہم اس سے میں نے تین گھنٹے کی پریزنٹ پوٹن سے میٹنگ کی میں نے اس کو بتایا کہ ہمارے ملکوں کو بڑا نقصان پہنچ رہے یہ جو آپ کی کانفرکٹ ہے یوکرین کے ساتھ تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں ہمارا تو غربت بڑھ جائی گی اس نے اپنا منسٹر بھیجا پیٹرولیوم کا حماد عظر کے ساتھ شام کو میٹنگ ہوئی انہوں نے وہاں اگری کیا کہ ہم آپ کے ساتھ پوری آپ کو کنسیشن میں پیٹرل دے گئے ہم نے اس کے بیسز پر فریز کر دی کہ جیسی ہمیں سستا تیل آئے گا تو ہم اپنی لوگوں کو مہنائی سے بچا لیں گے انہوں نے آکے امریکہ کے ڈر کے اب ایک سال کے بعد کریں گے ایک دم سے سستا تیل لے رہے اور جب کے تیل کی کیمن میچے آگئی ہے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں یہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے ایک دم سے سراجو لکسہ باتیں آکٹیو ہوتے ہیں وہ آپ سے ملتے ہیں پھر زرداری صاحب وہاں سے اپنے تحادیوں سے بات چیت کر رہے ہیں کوئی رابطہ فارملی پی ڈی ایم کی قیادت کی طرف سے ہوا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے کسی بھی لیول پر کوئی رابطہ نہیں ہوا اصد کیسر صاحب سے بھی نہیں ہوا اصد کیسر تو میں نے اس کو دیا ہی نہیں یہ منڈیٹ بات کرنے کا میرا منڈیٹ تھا شاہ محمود قریشی شاہ محمود قریشی سے کوئی ابھی تک رابطہ نہیں کیا اور مجھے جو لگ رہا ہے یہ کہ جو میرا خوف ہے کیونکہ یہ الیکشنز مجھے پتہ ان کی نیت کیا یہ الیکشنز سے بھاگ رہے ہیں مجھے خوف یہ ہے کہ یہ مذاکرات کو استعمال کریں گے ڈیلے کرنے کے لیے ہم اس چیز کو پر اڑے ہوئے ہیں کہ چودہ میں سے آگے پنجاب کا الیکشن نہیں جائے گا سپریم کورٹ فیصلہ کر بیٹھا ہے ان کو ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروپوزل ہے جوئنٹ الیکشن کی تو ہم کر دیتے ہیں تو میں نے جب کہا ہم نے اپنی جب گورنمنٹس گرائیں تھی وہ تب گرائیں تھی ان کے سارے لیڈرشپ آپ اپنے پروگرام پر بھی دکھا سکتے ہیں ان سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی گورنمنٹس گرائیں سارے ان کے چوب مریم کا یہ آکان آباسی ان کے مین جو چار پانچ لیڈرز اس سب نے سٹیٹمنٹس دی باجوا سے جو میری میٹنگ ہوئی دکٹر الوی کے ساتھ باجوا نے مجھے کہا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی گورنمنٹس گرائیں ہم نے اپنی گورنمنٹس گرائیں اس کے بعد وہ جس طرح بچے نہیں ہوتے ہمارے زمانے جو ہم کرکٹ کھیلتے تھے وہ جب میٹس ہارے لگے نا تو وہ جو روندو ٹیم وہ بٹے اٹھا کے بھاگ جاتے تھے اب یہ بٹے اٹھا کے بھاگ ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں واپس آؤ میٹس کھیلنا چاہتے ہیں یہ میٹسے بھاگ رہے ہیں مجھے یہ ہے کہ یہ ٹائم بھائے کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف ڈلائنگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم چودہ میسے نکلیں اور اس کے بعد جا کے نا یہ پر اکٹوبر سے بھی آگے یہ کیا پرپوزل ہے کہ کچھ قومی اسیملی کے انتخابات پہلے لے آئے کچھ ویکس کچھ مہینے یہ الیکشن جو صوبائی اسیملی کے ان کو تھوڑا آگے کر لیں کوئی کنسنسس ڈیٹ آ جائے ون ٹائم پارلیمنٹ میں جا کے ایک آئینی ترمیم کر لیں کہ بھئی یہ ان یوزل حالات تھے تو ہمیں ابھی ایک اس مرتبہ الیکشن ہم نے کیے آگے لیکن آئندہ ایسے نہیں ہوگا اور نکلا جائے اس صورتح نہیں آگے ہٹنا کیونکہ یہ ٹرائپ ہے جب آپ سپریم کورٹ اور نائنٹی ڈیز اور کونسٹیوشن سے باہر نکلتے ہیں پھر تو اکٹوبر میں بھی کیوں کروائیں الیکشن اکٹوبر میں بھی پیسہ نہیں ہوگا اکٹوبر میں بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں سیکیورٹی کے پھر تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے اس لئے ہم نے چودہ میں سے آگے نہیں جانا اگر یہ ہم نے کوئی پروپوزل دیتے ہیں جو جس کو سپریم کورٹ انڈورز کرے گا ایسی پروپوزل ہو کہ جوائنٹ الیکشن ہو جائیں اور فوری ہو ہم اچھا فوری سے کیا مراد ہے آپ کا کیا ابھی کریں ابھی کونس کریں سارے تو جوائنٹ نہیں ہو سکتے ہیں ہوں گی تو کوئی یہ تھوڑے آگے جائیں گے کوئی پیچھے سے آئے گا دیکھیں نا اگر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فوری طور پر اپنی گورنٹس فوری طور پر میں میں اپنی گورنٹس سب سے آسان الیکشن کروانا ہے اپنی نیشنل اسیمیلی میں سے پرائیمنٹس سے اسیمیلی ڈیزولف کر دیں تو فوری طور پر ایک دم پھر اس کے بعد ہو سکتے ہیں جوائنٹ الیکشنز ہو سکتے ہیں جون جولائے میں کیا آپ کے ہاں جولائے میں ہو سکتے ہیں اگر یہ میں میں اپنی گورنٹس کل آتے ہیں پھر ہم بیٹھ کے تو بات کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ اوپر انڈٹ چھوڑ رہے ہیں تو یہ تو پھر ایک ٹرائپ ہے کوئی شرائط بھی رکھی ہیں آپ نے کہ کوئی کیسز ختم کریں ہماری شرائط ہماری سب سے بڑی شرط یہ ہے یہ جو کیٹھ کر گورنمنٹ ہے ان کا مدد ختم ہو گئی ہے اب یہ بالکل یہ انکانسٹیوشن ہو گئی ہے نائنٹی ڈیز کے بعد ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کو ختم کر کے جنیون کیٹھ کر لے کے آئیں جنیون کا مطلب یہ جو نیوٹرل ہو ایسی کیٹھ کر گورنمنٹ تو کوئی یعنی انہوں نے سارے ہمارے آئین کا مذاکر آیا آئین کے اندر کیٹھ کر کا کونسٹ نیوٹرل ہے انہوں نے جو کیا اس کیٹھ کر گورنمنٹ ہے ہم نے تو اس کے بعد انسانوں کے پر کیسز کر دے ہیں یہ جو نے گھر پر اٹیکس کی جو یہ کی یہ تو اگر ان کی بھی گورنمنٹ ہوتی وہ بھی ڈلتی ہے ایسے کام کرتے ہوئے یہ جو کیسز والی بات ہے جہاں جہاں لوگ وائلیٹ ہوا ہے وہاں پہ کاروائی ہونی چاہیے لیکن جو ایک نیا پیغام پہنچایا جا رہا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ بدلہ لیں گے آپ لوگ واپس آ کے اور یہ خوف ہے اور وہ آف در ریکرڈ آن در ریکارڈ ملاقاتوں میں یہ بات کی بھی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی واپس آئی تو وہ لسٹے بنا رہے ہیں وہ سب لوگ کے نام انہوں نے لکھ لی ہیں اور ایسے بدلے لیں گے ہم سے ماریل دیکھیں بات سنے دیکھیں دو قسم کی آپ گورنمنٹس بناتے ہیں ایک گورنمنٹ ہوتی ہے یہ جو نواز شریف اور زرداری ٹائپ یہ انہوں نے ہمیشہ آنکے بدلے لیں لوگوں سے نواز شریف تو اتنا سا اس کا ذہن ہے چھوٹے دل کا آدمی ہے وہ تو کبھی کسی کو معافی نہیں کرتا اس نے وزہ ایک بڑا فائدہ کروایا پاکستان کا جو باجوہ کو اس نے ایکسٹینشن نہیں دی آپ دینا چاہتے تھے بائی دو ایکسٹینشن باجوہ صاحب کو یہ جنبان لے سر یہاں پہ پھر نواز شریف میں ابھی آپ کو باجوہ کے اوپر بھی بات کروں گا لیکن میں پہلے آپ کو کہہ دوں کہ دیکھیں وہ جو چھوٹے ذہن ہوتے ہیں جو ذات کے اوپر پولٹکس کرتے ہیں وہ پھر ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ اچھا تم نے فلان سال میں یہ کیا تھا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں دیکھیں میرا مقصد ہے پاکستان میں آپ کو واضح کر دوں کہ میرا صرف ایک انٹرسٹ ہے پاکستان میں جو میں ستائیس سال پہلے لے کے چلا تھا انصاف کی طریق اس کا مطلب ہوتا ہے رول آف لاؤ رول آف لاؤ کا مطلب ہوتا ہے قانون کے سامنے سب ایک برابر اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے قانون کے سامنے سب کو ایک برابر کرنا ہے بدلے نہیں لینا میرا مقصد ہے پاکستان پاکستان کو اس دلدل میں جو فساد یہ سے نکلنا کیسے نکلے گا قوم بن کے قانون کی بالا دستی قائم کر کے قانون کی بالا دستی یہ نہیں کہ میں چن چن کے کسی سے بدلے لوں ان جو دو جو جو آئی جیز نے کیا ہے انہوں نے ان کے جو اپنی عوث ہے جو پولیس کے لاؤز ہے اس کو وائلیٹ کر کے انہوں نے آرکت ہے میرے گھر پہ حملہ کیسے کیا جب میں شورٹی باند دے رہا ہوں کرمنل پروسیجر کورٹ کا جو آرٹیکل سیکشن سیونٹی فائیو ہے وہ واضح کرتا ہے کہ اگر مجھے عدالت میں پروڈیوز کرنا تھا نا تو میں جب ان کو شورٹی باند دے رہا ہوں کہ میں خود ہی عدالت میں جا رہا ہوں یہ اریسٹ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے جان کے وہ ایشورٹی باند نہیں لیا میرے چوبیس گھنٹہ میرے گھر کے اوپر اٹیک کیا یا لوگ زخمی ہوئے سب ہی لیگل تھا اب یہ میں اپنے لئے تو چلے ماف کر دوں میرے گھر میں جو انہوں نے توڑ پوڑ کیے لیکن مجھے یہ بتائیں جو لوگ زخمی ہوئے جن کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جو ظل شاہ کا قتل ہوا اس کو میں کیسے ماف کر سکتا ہوں چلے جی ایک بریک لیتے ہیں یہاں پہ واپس آئیں گے تو دوبارہ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ٹوٹا ہے ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریق انصاف کے سرپرائی امران خان صاحب سو اگر آپ نے کہا کہ اس میں قانون کی ایمپلیمنٹیشن کے والے سے وہ چیزیں ماف نہیں ہوں گی لیکن خوف کچھ اور ہے خوف یہ بھی ہے کہ جب آپ کمیٹمنٹ دیں گے تو اس میں پھر گیرنٹیز کہاں سے ہے کہ پاکستان تحریق انصاف اس کو آگے جو ہے وہ فالو بھی کرے فور اگزامپل وہ کہتے ہیں جی پچیس مہی کو شباز صاحب دینے والے تھے سطیفہ آپ لانگ مارچ لے کر آگے پہلے گفتگو ہو گئی بات تہہ ہو گئی پھر شباز صاحب نے تقریر بھی تیار کر لی بھی تھی آپ لانگ مارچ لے کے آگے اس کے بعد انہیں کہا ہے دیکھیں ماریا جب میں آپ بتا ہوں جو میں نے جھوٹ سنے ہیں اپنی زندگی میں ایک تو ساڑھے تین سال میں جب میں پاور میں تھا باجوالے جو میرے سے جھوٹ بولیں اور جو اس کے بعد میں نے جھوٹ سنے ہیں میں یعنی میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ ریسپونسبل پوزیشن میں لوگ اس طرح جھوٹ بولیں گے دیکھیں بیس دن پہلے میں نے اناؤنس کیا کہ میں کے فرسٹ میں کو میں نے اناؤنس کیا کہ ٹوینٹیتھ میں کو میں اناؤنس کروں گا لانگ مارچ بیس دن دیئے بیس دن کافی نہیں تھے کہ اگر یہ کوئی نگوشیٹ کرنا چاہتے تھے کوئی ڈیٹ سیٹ کرنا چاہتے تھے کچھ بیس دن کافی نہیں تھے بیس دن جب بیس میں آیا مجھے ابھی بھی یاد ہے ملتان کا جلسہ تھا پھر بھی میں نے اور ٹائم دے دیا کیونکہ انہوں نے ہمیں کوئی انٹیکیشن نہیں دیا میں بیس دن بیس میں کو میں بنیگالہ آنے لگتا ہوں تو مجھے اندر سے رپورٹ آتی ہے کہ پولیس میرے گھر پہ اس دن رات کو چھاپا مارنے مجھے ایریسٹ کرنے آ رہی تھی میں ادھر سے سیدھا پشاور چلا جاتا ہوں رات کو پولیس پہن جاتی ہے میرے گھر سو بدنیتی کی لیمٹ دیکھیں کہ میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں میرے گھر میں چھاپا بار رہے مجھے پتا تھا یہ سنجیتہ ہی نہیں ہے یہ ڈیٹ ہی نہیں دینا جاتے ہے الیکشن کی کب ہم نے لانگ مارچن آنس کی تھی سر اتنی دفعہ بار بار آپ جو ہیں آپ کہتے ہیں کہ باد بس آپ نے آپ سے شوید بولا پھر بھی آخری مہینوں میں آپ کہہ رہے تھے دے دیں ایکسٹینشن اور پھر ان کے ہی نیچے ایک الیکشن ہو جائے میں آپ کو بتاتا ہوں کئی جھوٹ تو جب ریورس انجنیرنگ کی نا میں نے جب ایک تو وہاں جھوٹ ہم بولتے رہتے تھے بیچ میں لیکن جب ہماری گرمنٹ گرائی اصل میں جو وہ رات تھی نا بارہ بجے جب جب ہماری گرمنٹ گری نو کی رات اس دن کلیر ہونا شروع ہوا کہ سارا وقت ہمارے سے جھوٹ بولتے آئیں آپ کو پتا ہے کہ میں ایک سال پہلے گرمنٹ گرنے سے ایک سال پہلے میں میڈل ایسٹن میڈل ایسٹ کے سربرا کے ساتھ بیٹھا ہوا شاہ محمود میرے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ میڈل ایسٹ کا سربرا مجھے کہتا ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ باجوہ تمہارے خلاف ہو گیا ایک سال پہلے مہران ہم تو ایک پیچ میں ہیں اس نے کہا نہیں وہ اب تمہارے ساتھ نہیں ہیں میں شاہ محمود کی طرف دیکھا وہ میری طرف دیکھ رہا ہے ہم نے کہا ہم ہمارا تو بڑا اچھا رہا ہے اس نے پھر کہا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں اب جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو یہ سال پہلے سے گیم شروع کی تھی پھر وہ ان کے نیچے انتخابات کیسے قابلے بروزہ ہوتے گا سنتو لینا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تب ہمیں میں بلیو نہیں کر رہا تھا اچھا جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں جب ہماری گورنمنٹ گری اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جھوپ پہ جھوپ بولے گئے ہمارے سے سارا وقت جب میں پوچھتا تھا میں نے کہا شباز شریف کو تو نہیں رانے کوشش کر رہا ہے کیونکہ مجھے وہ آئی بی کی طرف سے وہ مجھے جو آئی بی کا ہیڈ تھا وہ مجھے ٹیکس بھی نہیں کرتا تھا وہ آکر خود بتاتا تھا کیونکہ اس کو در لگا ہوا تھا کہ یہ بانٹر کر رہے تو مجھے کہتا کہ شباز کو لانے کی کوشش کریں پورے مذاکرات فادر اللہ بیچ پہ پڑا ہوا ہے وہ محمد وہ جو احمد ہے اس قصور والا وہ جا کے گو بٹوین بنا ہوا ہے احمد خان اور بعد میں پتا جائے ڈکی میں بھی شباز شریف پہنچ گیا تھا وہاں تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا اس کے پر سونہ عرب روپائے کے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ایف آئی اے کا آٹھ عرب کا اس کا کیس وہ پاپڑ والوں کا وہ جو فیک اکاؤنٹس کا میں نے کہا تم اس کو سوچ تو نہیں رہے وزیراعظم ہو سکتا ہے شریف میرے سب سے بڑے دشمن ہے وہ ایسے اتنے سیدھے موں سے وہ جو بولتا تھا میں نے سمجھا یہ نہیں واقعی یہ نہیں کہا پھر مجھے جب چیزیں پتا چلتی رہی ہمارا جب کوئی مہینہ پہلے ہوگا میں نے پھر اس سے کہا میں نے کہا مجھے اگر آپ یہ گورنمنٹ گرانے لگے آپ کو پتا ایکانومی کسی سے سبھالی نہیں جائے گی کیونکہ ہم نے بیلنس کر رہے ہیں ایک کموڈرٹی سوپر سائیکل ہے اینرڈی قیمت دنیا میں اوپر چلی گئی ہے یہ بڑا ہم ڈیلیکٹ بیلنس کرنا ہے اپنی ساری ایکانومی کو تو میں نے کہا یہ کسی سے سبھالی نہیں جائے گی شوقت ترین کو بھیجا اگلے دن اسے اس کے ساتھ بیٹھے باجوا کو سمجھائے کہ یہ اگر پولٹیکل ڈی سٹیبلائزائیشن میں کوئی ایکانومی نہیں سبھالے گا اور تب میں نے اسے کام میں نے کہا سنے آپ کو یہ ایکسٹینشن آفر کر رہے ہیں ہم بھی آپ کو ایکسٹینشن آفر کر دیتے ہیں لیکن گورنمنہ گرانا اس ٹائم پہ ہے یہ بھی کہا آپ نے لیکن خان صاحب اس سے پہلے جب ان کا ٹینور ختم ہو رہا تھا اس سے ایک مہینے پہلے بھی آپ نے کہا کہ ایکسٹینشن دے کے الیکشنز انہی کے نیچے ہو جائیں اور پھر ہم آگے چلے ہیں یہ آخری وقت میں میں آپ کو میں دو تفاہ دو تفاہ آفر کی ایک دفعہ تب کی سیدھے مو سے اوہ میں نے تو پہلی ایکسٹینشن بڑی غلطی لینے کی اتنا بڑا جھوٹ پورا پریشر ڈال کے اس نے ایکسٹینشن دلوائی ہے نا وہ وہ اس وقت دو جنرلز ہمارے پاس آئے میں نے سارے چار مین سینرز کو کنونس کر دیا کہ اس کو میں ان کو کہتا گیا کہ یہ ٹائم نہیں ایکسٹینشن کا نہیں نہیں وہ بڑا ضروری ہے تو پہلے تو یہ کہنا جی میں تو چاہتا ہی نہیں تھا پہلا جھوٹ اس کے بعد جب ہماری گورنمنٹ گر گئی ہم میری جب عارف علبی کے ساتھ اس سے بیٹ ہو گئے میں نے اس پھر کہہ ہم ایکسٹینشن چاہتے ہیں صرف سٹیل میٹ سے نکلنا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے تو کہتا ہو وہ فلڈز آ گئے ہیں وہ یہ ہوگا وہ ہوگا ابھی تک ہم نے کہا اگر فلڈز کے دوران اگر آگے بھی چلا جاتا ہے اور کانٹینیوٹی آپ چاہتے ہیں تو ہم فلڈز کے دوران کے لیے ایکسٹینشن دے سکتے ہیں الیکشن کروانے کے لیے یہ دوسری دفعہ تھا یہ اس کے علاوہ میں نے اس کو ایکسٹینشن کی بات دی کی پہلی دفعہ کیونکہ مجھے یہ پتا چلا کہ شواز شریف نے اس کو ایکسٹینشن آفر کی ہوئی ہے وہ بعد میں پتا چلا کہ نواز نے نہیں مانا ایشیو کیا تھا ایشیو بڑا سمپل ہے جنرل باجوا نے ایکسٹینشن کا پلان کیا ہوا تھا وہ امریکہ میں لوبی کرنا شروع کر دی تھی انہوں نے کہ امریکنز اس کو ان کی ایکسٹینشن کو انڈورز کریں اس کے لیے ہندوستان سے بھی اچھے تعلقات چاہتے تھے کشمیریوں کو ان کو کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ اگر آپ ہندوستان مونڈی کو بلا لیتے ہیں کشمیریوں کو تو آپ نے ختم کر دیا نا لیکن میرا اس سے آگے میری ریڈنگ میں آپ کو بتا دوں ماریا جنرل باجوا کے کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی ان کی ہر انسان کا کوئی نظریہ ہوتا ہے میں نے جو ان کو ریڈ کیا ہوں گا کوئی نظریہ نہیں تھا یعنی ہندو اگر کشمیری جاتے تو وہ جائیں اگر اس ملک میں بڑے بڑے ڈاکو ملک کو چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے ہیں اب ان کو ساروں کو پتا تھا یہی جنرل باجوا کو یہی آئیس آئی کو پتا تھا کہ نواز شریف اور زلداری نے کتنا پاکستان کا پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے ہیں ہمیں مجھے پریزنٹیشنز دی ہوئی ہیں پچھلی آئیس آئیز نے ان کو ساری ڈیٹیلز تھی کہ انہوں نے کتنا پیسہ چوری کیا اور جو پبلک میں نہیں آتا ان کے پاس اور ڈیٹیلز ہیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ چوری اور ان لوگوں کو وہ این آر او دینے کے لیے تیار ہو گئے بات صریح یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی نظریہ کوئی موریلٹی ہو کوئی سنس ہو تو آپ کیسے ان چوروں کو این آر او دے سکتے ہیں شباز شریف کو انہوں نے بچایا ہے شباز شریف کو تو کنویکٹ ہونا تھا اس نے انہوں نے پوری مدد کی کہ وہ کنویکٹ نہ ہو وہ لبی لبی ڈیٹس دلوا دی اس کو اور اس کو اوپر بٹھا دیا تو اگر آپ نے یہ سینس ہی نہیں ہے کہ ملک کے اندر بڑے بڑے چوروں کو آپ این آر او بھی دے دیں گے کشمیروں کو بھی بیج دیں گے تو اس کا مطلب آپ کا نظریہ تو کوئی نہیں ہے خاند صاحب میں ایک بریک لینے ہے اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو جو نئی ٹکٹس ایوارڈ کیے گا ہے پاکستان تحریق انصاف کے ان صوبائی ایلیکشن کے لئے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں ویکم بیک جی عید کا دوسرا دن ہے اور آج ہمارا یہ سوال یہ سپیشل ہے پاکستان تحریق انصاف کے سر براہم ران خان صاحب کے ساتھ آخری چار پانچ مہنٹے تو کوکلی میں زیادہ جو ٹکٹس آپ نے ابھی ریسنٹ لی دی ہیں اس سوالے سے کوئیسٹنز جو ہے کچھ میری ذہن میں ہیں سب سے پہل تو یہ کہ آپ نے پشلی تجربے سے سیکھ کر پھر اس مرتبہ نہ فواد چودری کو ٹکٹ دیا نہ شاہ محمود قریشی کو نہ حماد ازر کو ٹکٹ دیا پہشی دفعہ تو بہت سارے کنٹینڈرز تھے سی ہم کے سو اس مرتبہ مختلف سٹراتیجی آپ نے پہلی کہا کہ آپ لیدہ وفاق لیدہ آپ جاب لیدہ نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے شاہ محمود حماد اور فواد چودری میرے مین منسٹرز تھے سینٹر میں اگر ان ساروں نے ادھر ہی چلا جانا ہے فواد صاحب کا دل تو ٹوٹا ہے انہوں نے ٹی وی پہ بولا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ مجھے دے دے ٹکٹ تو اس پر ایسپریشنز تو تھی ہی مجھے ملک نہیں چلا کرتا جو نیشنل انٹرسٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کیونکہ لیڈر اس وقت بایا ہوں جب کوئی اور لیڈر بنے گا تو وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کرے میرے لیے جو فیڈل گورمنٹ ہے وہ اصل میں تو فیڈل گورمنٹ ملک کو چلانے کے لیے تو اگر میرے مین منسٹر چلے جاتے ہیں پروونس میں ہیں تو اور آپ کے جو فیڈل گورمنٹ میں جو منسٹریز ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ چھ یا سات منسٹریز ہوتی ہیں جو کی ہوتی ہیں باقی آل سو رین ہوتے ہیں تو اگر کی منسٹریز ہی چاکے پروونس میں چلے جائیں تو وہ کس نے چلانا ہے سو کون ہے آپ کا مین رنر فرنٹ رنر کون ہے پنجاب کی سی ایم شپ کا ابھی میں نے کوئی فیسٹا نہیں کیا سر یوزلی آپ تو بہتر سمجھتے ہیں جب ویسٹرن ڈیموکرسیز کے ایکزامپل دیتے ہیں تو وہاں الڈی ایک فیس ہوتا ہے کہ یہ ہماری ٹیم ہے یہ ہمارا ٹیم لیڈر ہوگا یہ پنجاب کو لیڈ کرے گا آپ انت تک انسٹرنیٹی رہے ہیں وہ نہیں نہیں وہ انسٹرنیٹ کی بات نہیں ہے وہ اصل میں ہمارا جو لاس ٹائم تھا میں پچھلے ایکسپیرینس کی بات کروں دوزار اٹھارہ میں تین پنجاب کے سیلف اپوائنٹڈ سی ایمز کینڈیڈیٹس بن گئے ان تینوں نے آپس میں میچ ڈال لیا اور دو نے بڑا ڈیمیج کیا ہمیں کیونکہ وہ شروع ہو گئے پہلے سے کہ ہم جیت کے تو ہم نے سی ایم بننا ہے تو وہ اپنے اپنے لوگوں کو نوازنا شروع ہو گئے کوئی اینڈ میں ووٹ چاہیے ہوتی ہے بننے کے لیے اس کی وجہ سے مجھے اسپان بزار کو کیوں بنانا پڑا کیونکہ تین گروپ جب ہماری گورنمنٹ بنی پنجاب میں تو تین گروپ بن گئے وہ ایک گروپ کہتا تھا کہ اگر آپ نے اس کا آدمی لیا تو ہم نہیں اس کو ووٹ دیں گے دوسرا کہتا تھا تو ہم اس لیے ایک کینڈیٹ لیا جو سب کو بنائم تھا یعنی جس کو اپجیکٹ کوئی نہیں کر رہا تھا اس لیے ہم پاس گئے تو ابھی بھرکار صاحب تو وزیر اعلیٰ کے سیریز کینڈیٹ ہیں آگے نہیں اس بار کوئی بھی جو بھی کینڈیٹ ہے نا میں ابھی اناؤنس اس لیے نہیں کر رہا کہ ابھی میٹ ڈال جائے گا ابھی اسے شروع ہو جائے گی جو میں نہیں چاہتا اور میں ان تینوں کو اس لیے نہیں کیا کہ ان میں ابیلٹی نہیں ہے چیف پنیسر بنے کی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے سینٹر میں ان کی ضرورت ہے ابھی تو آپ کے پچھلے دو وزرائی الگ ساتھ تجربے تھے نا ایک تو پرویز الائی صاحب اور اسمان بوزدار صاحب وہ پر فارم بیٹر دیکھیں وہ چھوڑیں وہ اس کی اب بات نہ کریں کیونکہ دونوں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے دونوں کی ڈیفرنٹ صلاحیتیں تھی لیکن انشاءاللہ دیکھیں کامیابی کا تو ایک ہی راز ہے آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں تو میں نے اپنی غلطیوں سے جتنا میں نے سیکھتا میرے خانم میں کوئی نہیں سیکھ سکتا کیونکہ میں نے تو سفر کیا نا میں نے اپنی غلطیوں کی بڑی بھاری قیمت ادا کیا جس میں سب سے بڑی میری غلطی تھی کہ میں ہمیشہ ایک ٹرسٹنگ آدمی تھا میں لوگوں کو سمجھتا تھا اگر وہ کچھ کہے تو میں ٹرسٹ کرتا تھا وہ اگر اپنے ہوں کو ثابت کرے کہ وہ پھر اس کا ٹرسٹ کا وہ ڈیزر نہیں کرتا پھر میں ان کو لیکن جو باجوائے نے مجھے بیرسے کیا ہے میں ہی اس نتیجے بھی آگوں کہ پرائیم منسٹر بن کے آپ کبھی کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے لیکن سی ایم کو تو آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا پرویزلائی صاحب ہیں منسلائی صاحب ہیں اسمان بوزدار صاحب ہیں پھر سبتین خان صاحب بڑے کینڈیڈیٹس ہیں آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا آگے چاہے یہ سوچ لیا چلے ہی ناہم ناہم ناگتا ہے میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے سوچ لیا میں نے اپنی ساری پراری غلطیوں سے سیکھ کے تو میں انشاءاللہ ایک ایسا چیف منسٹر پوائنٹ کروں گا جو کہ اب پنجاب کو اس لیول کے اوپر لے کے جائے کیونکہ بیسے بائی دوئے اسمان بوزدار کی جو پرفارمس ہے نا کیونکہ زیادہ اس کا ٹائم تھا وہ کیونکہ اسمان بوزدار پبلک میں نہیں آتے تھے کیونکہ ان کی یہ ایبیلیٹی نہیں تھی اپنے آپ کو پوجیکٹ کرنے کی یا اپنی اچیومنٹس کو پوجیکٹ کرنے کی وہ میڈیا شائع تھے اس کی وجہ سے وہ چیزیں پوجیکٹ نہیں ہو سکی آپ کے اپنی پارٹی کے اندر لوگ انہیں کنونس تھے ان کی سی ایم آپ کا ووٹر کنونس نہیں تھا آپ اناؤنس کر کے دیکھیں گے میں ماریا آپ کو بتاتا ہوں ہماری دو پرابلمز ہو گئی تھے ایک تو ہمارے لوگ تھے جو سمجھتے تھے ان کو چیپ منسٹر بننا چاہیے دوسرا ایک جنرل باجوا نے کانسٹنٹلی اسمان بوزدار کے خلاف کیمپین چلائی وہ اسمان بوزدار کو اس لیے نہیں ہٹانا چاہتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ کوئی ویک کینڈیڈیٹا یا کچھ وہ اس لیے کہ وہ علیم خان کو بنانا چاہتے تھے علیم خان نے پانچ کنال کا پلوٹ ان کے فادر ان لوگ کو گھر بنا کے دیا تھا اپنی اسلامباد کی ہاؤسنگ سسائیٹی میں ان کی جہاں تک ہمیں پتا ہے وہ بھی ریل اسٹیٹ میں تھے ان کے بھی جو جانے والے ہیں وہ سارے ریل اسٹیٹ میں تھے میں ان کو سمجھاتا رہا کہ میں اس کو اس لیے نہیں بنا سکتا کیونکہ ال ڈی اے نے مجھے پوری آکے پریزنٹیشن دی اسلامباد میں کہ انہوں نے اللیگل زمینوں کے اوپر اللیگلی قبضہ کر لی ہے جو کہ فورس کی زمین ہے جو ریور بیٹ کے اندر زمین ہے انہوں نے مجھے پوری پریزنٹیشن دی اب میں اس کو سمجھا رہا تھا میں نے کئی دفعہ باجوا کو بتایا کہ یہ ایشو ہے لیکن باجوا صاحب کے سامنے اس کو ہی نہیں تھی بنایا تو پرویزنٹیشن نے کہا میں اس کو نہیں accept کرتا اب جو ازاد امید واج ہو پیٹے کے نراز سمیشہ الیکشن سے پہلے پڑا پڑتا جن کو ٹکٹ نہیں ملتا وہ کہتا ہے ہم ازاد الیکشن لڑیں گے وہ ووٹ کاٹتے ہیں وہ توڑتے ہیں پھر شاید دوبارہ آپ سے کہیں کہ سیٹے جیت کے یہ بھی کہہ ستے ہیں کہ ہم دوبارہ شامل ہونا جائیں گے یہ تو ایک پلٹیکل سائیکل ہے یہ اچھا ہے آپ نے دیکھیں اس باری انشاءاللہ جو پی ٹی کا ٹکٹ ہے نا اس کو ووٹ پڑے گی تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ہم نے ریکنسیلیشن کمیٹیز بنائی ہے کہ جن کو ٹکٹ نہ ملے ابھی میں سے میں اپیلز سن رہا ہوں میں جو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ملنا چاہیے ہم نے پوری کمیٹی بٹھائی ہو ابھی بھی میں وہ اپیلز ہی سن رہا ہوں ساری اور میں پوری کوشش کروں گا انویسٹیگیٹ کروں گا کہ کسی سے زیادتی نہ ہو لیکن ایک دفعہ ہم نے ٹکٹ دے دیا ہم باقیوں کو کہیں گے کہ دیکھیں جب گورنمنٹ آتی ہے بڑی جگہ ہوتی ہیں آپ کو آپ کو کہیں نہ کہیں پوسٹ کرنے کے لیے بہت ہوتی ہے کہ آپ کو اکومنڈیٹ کر سکتے لیکن جو الیدہ کھڑا ہوگا ایک دفعہ ہم نے پوری تفتیش کر کے ٹکٹ دے دیئے تو جو بھی جو بھی پھر کھڑا ہو جائے گا اس کو پھر ہم پارٹی میں نہیں رکھے ہوئے بہت شکریہ پاکستان طریقہ انصاف کے سر پر امران کھان صاحب محسط موجود تھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا خیال بریکھیں عید مبارک